موسیقی ملتی رہے پاکستان اور ترکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو ڈیول نیشنلٹی کا درجہ دے دیں اس حوالے سے دونوں ممالک جلد ہی ڈیول نیشنلٹی کے ایگریمنٹ پر سائن کریں گے جو کہ دونوں ملکوں کی شہریوں کو یہ سہولت دے گا کہ وہ ترکی کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی نیشنلٹی رکھ سکیں گے اس سے پہلے جو لوگ ترکی کی نیشنلٹی لے رہتے تھے ان کو پاکستان پاسپورٹ سرنڈر کر کے پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرنی پڑتی تھی یعنی وہ ایک وقت میں صرف ایک کنٹری کی نیشنلٹی رکھ سکتے تھے مگر اب اس ایگریمنٹ کے بعد دونوں ملکوں کے سٹیزنز کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنی نیشنلٹی کو رکھتے ہوئے پاکستان کی یا ترکی کی نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے حوالے سے باقادہ میٹنگ پاکستان کے انٹیریر منسٹر اجاز احمد شاہ اور ترکی کے امبیسیڈر احسان مصطفیٰ یردکل کے درمیان ہوئی جس میں ترکی کے امبیسیڈر احسان مرتصہ نے پاکستان اور ترکی کے مابائن تعلقات کو مزید اچھے بنانے کے حوالے سے بات کی اور یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ دونوں ملک کس طرح سے اپنے تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بنا کے رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کوپریشن بڑھائیں دونوں ممالک نے بہامی فوجی مشکے اور فوجی تعلقات اور فوجی ساز و سمان کی ترقی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے پروپوزل تیار کر لیا گیا ہے اور جلد اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا جائے گا اگر پاکستان اور ترکی نے کامیابی کے ساتھ اس ایگریمنٹ پر سائن کر لیا تو یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہوگی امید ہے کہ اس حوالے سے ایگریمنٹ پر سائن 13 فروری 2020 کو ترکی شدر کی آمد پر کیا جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو ایک کنفیجن اور کلیر کرنی ہے کہ بہت سے یوٹیوبر اس حوالے سے اپنی ویڈیو میں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ترکی تمام پاکستان سٹیزن کو ترکی کی سٹیزنشپ دے رہا ہے اس حوالے سے کلیر کرتوں کہ ترکی تمام پاکستانیوں کو سٹیزنشپ ہرگز نہیں دے رہا اس وقت بمشکل 150 پاکستانیوں کے پاس ترکی کی نیشنلیٹی موجود ہے اور وہ نیشنلیٹی انہوں نے پاکستان کی نیشنلیٹی سرنڈر کرنے کے بعد حاصل کی ہے اس ایگریمنٹ کا بنیادی مقصد صرف دونوں ملکوں کے عوام کو یہ فیسلیٹی دینا ہے کہ وہ ترکی یا پاکستان کی نیشنلیٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کی نیشنلیٹی بھی رکھ سکیں گے اور انہیں اب اپنے ملک کی نیشنلیٹی چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے ترکی کی نیشنلیٹی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی نیشنلیٹی چھوڑ دی ہے تو اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن انشو ہونے کے بعد آپ کانسلیٹ یا ایمبیسی میں موجود امیگیشن ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اپنی نیشنلیٹی دوبارہ بحال کروا سکیں گے اس حوالے سے اگر کسی پاکستانی نے پی او سی یعنی پاکستان اوریجن کارڈ بنوایا ہوا ہے تو ڈیول نیشنلیٹی کے ایگریمنٹ کے بعد وہ اپنا پی او سی کارڈ کینسل کروا کے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر سکیں گے پی او سی کارڈ کینسل کس طرح کروایا جاتا ہے اور پی او سی کارڈ کینسل کرنے کے بعد پاکستان کا آئیڈی کارڈ کس طرح حاصل کیا جائے گا اس حوالے سے ویڈیو جلد اپلوڈ کی جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آپ لائک ضرور کریں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید بہتر ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ